کٹ پتلی حکومت کو استعمال کر کے ہمارا اٹھاروی آئی ہمارا نائنڈی سیمیٹی کے کانسٹویشن کو انڈرمائن کر کے یہ صدارتی نظام لے آنا چاہتے ہیں جو لوگ کٹ پتلی حکومت کو استعمال کر کے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اٹھاروی ترمیم کے لئے لاغ مارچ کو تیار ہو ترمیم پر آنچ نہیں آنے دوں گا بلاول بھٹو کی گمبٹ میں میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کی سیاست میں اسٹابلشمنٹ اور حمید گل کی جدو جہد ہے انہیں منظور وستان کے خوف سنجیدی سے لینے چاہیے منی بجٹ میں غریبوں کو نہیں عمران خان کی بہن کو ریلیف دیا گیا سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کی بریت کے خلاف نظر ثانی اپیل بسترد کر دی عدالت نے کہا شہادتوں اور گواہان میں ایک واضح تضاد موجود تھے گواہ اصل واقعات سے لا علم تھے اور عدالت میں غلط بیانی کی سزائے موت کے کیس میں غلط بیانی کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے درخواست گزار ثابت نہ کر سکے کہ فیصلے میں کیا غلطی تھی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اپیل پر فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 31 اکتوبر کو آسیا بی بی کی رہائی کا حکم دیا تھا لورا لئی میں ڈی آئی جی یو برینز کے دفتر پر دہشتگردوں کا حملہ پورسز سے مقابلے میں دو دہشتگرد مارے گئے ڈی آئی جی اور اہلکارو سمیت پندرہ افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا فائرنگ کے تبابلے میں چھے پولیس اہلکارو سمیت تیرہ افراد زخمی ہوئے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے ساہیوال جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا جیڈیشل کمیشن کے لیے وزیراعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ چیئرمن رحمان ملک نے کہا واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہے جیڈیشل کمیشن کے لیے معاملہ سینٹ اجلاس میں بھی اٹھائیں گے کمیٹی میں مقتول خلیل اور زشان کے اہل خانہ بھی پیش ہوئے خلیل کے بھائی کا جی آئی جی پر اظہار ادھم اعتماد مقتول زشان کی ماہ کی انصاف کے لیے دعائی میں انصاف چاہتی بیٹا مجھے انصاف چاہیے اور میرے بیٹے کے اوپر جو لیبل لگایا گیا ہے ایک کو ہمارا بیٹا چھین لیا دو ہمارا سہارا تھا کہاں ہے امران خان خان صاحب کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے جب خلیل کی فیملی کے اوپر اپنا جو ہے وہ انصاف کی بات آتی ہے بزدار صاحب کے موک و تالے کیوں لگے انہیں کہا تھا بھتر گھنٹے میں ریپورٹ آ جائے گی مقتول خلیل کے خاندان کو انصاف فراہم کرنے کی بات آتی ہے تو وزیراعظم کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے حمزہ شہباز کہتے ہیں پوری قوم صاحب وال واقعے میں انصاف کی منتظر ہے جب تک اہل خانہ کو انصاف نہیں ملتا حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے عوام کا تحفظ حکومتی ترجیحات میں سر فہرست ہے پولس عوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا ملتان میں پولس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب اپنی آمد پر دکانیں بند کرانے کا نوٹس لیں لیا ریپورٹ طلب کر لی سن کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ہرتال کا دوسرا روز مریض رول گئے ینگ ڈاکٹرز کا مانے گئے مطالبات کا نوٹسکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ سیکیٹری سہت کا نوٹسکیشن کے فوری اجرا سے انکار حکومت اور ینگ ڈاکٹرز میں مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا سپیچ مارتا ہے اور جا کے پھر پرائیمنس صاحب کے ساتھ جا کے ملتا ہے یہاں تو لیڈر آف دا اپوزن صرف بڑی ذمہ دار ہیں ان کے اوپر اور یہ بچوں کی طرح آکھ رہی جاتے ہیں مائے کچھن کے بات کرتے ہیں جب ہم کھڑے ہوکے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں تحفظ دینا چاہیے آپ کی عزت ہماری عزت ہے میں نام لے کے کہہ رہی ہوں حلیم عدل صاحب کا کہ انہوں نے باقیدہ آپ کو کہا سندھ اسمبلی میں خرم شیر زبان اور حلیم عدل شیخ کے خلاف مضمتی تحریک منظور خرم شیر زبان اور حلیم عدل شیخ نے ناصیبہ زبان استعمال کی کہ خلاف کاروائی ہونی چاہیے تحریک کا مطن اپوزیشن کا شور شرابہ پی پی ارکان بھی کھڑے ہو گئے فردوس شمیم نکوی کا پبلک ایکاؤنس کمیٹی کی چیئرمنشپ دینی کا وہ طالبہ لاہور میں گھریلو ملازمہ اسمہ کا تشدد کے بعد بہیمانہ قتل پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نے پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرادی اسمہ کو مالکن کی بیٹی کی پلیٹ سے ایک لکمہ لینے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا کرادات کا مطن نیجی سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈز یا لٹے نے کھراچی ڈیفینس میں سیکیورٹی گارڈ نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انتہائی مہارت سے بینک لوٹ لیا پیسٹ لاکھ روپے لے اڑے دس لوکرز کا بھی صفایہ کر دیا پہلے سیکیورٹی علام اور سی سی ٹی وی کیمرے ناکارہ کیے پھر کٹر سے لوکر کاٹے آئی جی سن نے رپورٹ طلب کر دی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پائی نیوز میں ہوں زارہ انساری اور میں ہوں صدف عبدالجبار ایڈائی صاحب نے جانی خبروں کی دی موسیقی